حدیث نمبر 461 باب نماز کا بیان بخاری شریف ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش دن اچانک میرے پاس آیا یا اس طرح کی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس پر قابو دے دیا اور میں نے سوچا کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ اسے بان دو تاکہ صبح کو تم سب بھی اسے دیکھو پھر مجھے اپنے بھائی سلمان کی یہ دعا یاد آگئی یہ سورہ سواد میں ہے اے میرے رب مجھے ایسا ملک عطا کرنا جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو راوی حدیث روح نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شیطان کو ذلیل کر کے تدکار دیا